اید ملازم نبی کے حوالے سے اس وقت عویس ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عویس اسلام علیکم عویس مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور شہر جو ہے وہ تو سارے کا سارا سجا ہوا ہے جشن کا سماعہ ہر طرف کیا صورتحال جی بلکل سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلو لاہوری جو ہے زندہ دنانے لاہورد زندہ دن لوگ ہیں یہ دیکھا جائے تو ایک در فرمہ ہر در فرمہ لہور میں مسجد ہو گھر ہو بزار ہو تمام جو اور چیزیں سچ چکی ہیں یہاں پہ عید کا سماعہ ہے ایک عید بنائی جاری ہے یہاں پہ کیونکہ خوشی کا دین ہے صورت دین ہے ہمارے پیر نبی کی جو بلاند کا دین ہے اسے بنانے کے لیے یہاں پہ جو ہے لوگ اگھٹے ہوئے ہیں نجوان ہو خواتین مرد تمام لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں میرے کیمرہ میں پیچھے بھی آپ کو یہاں پہ دخواہ سکتے ہیں یہاں پہ جو بڑی تدار میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں ناتخانی پی جاری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروچ نہیں پیش کیا جارہا ہے ناتی ایک کلام پیش کیا جارہا ہے کیونکہ وہ اس دنیا میں آئے جنہوں نے آکے پوری دنیا میں جو ہے انصاف پیدا کی اساسات اسلام کا جو تعلیمات دی جس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ کھولی وضا میں ساس لے رہے ہیں اور اسلام کا نام جو پوری دنیا میں روشن ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت قومت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی کیا گیا ہے اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی کی جانب سے جو ہے بابا گراؤنڈ میں یہاں پہ آج جو ایک ازتماق انکات کیا گیا ہے جس کا مقصد جو ہے نوجوان لوگوں کو بتانا ہے کہ اصل چیز ہم نے موڈرن نہیں بنا پنایا ہے نواجروں بلکہ انہیں حضرت قومت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبراہیم اور سنت پہ عمل کرنا ہے جس میں انہیں پتہ لگے کہ ہمارے پیارے نبی نے اسلام کی خاطر کیا پیغام ہم لوگوں کو دیئے تو ہم نے کیا لے کے اس دنیا میں آگے لے کے بہت شکریہ عویس ہمارے ساتھ جی مفتی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ عمل نہیں ہے بہت ساری جگوں پہ آپ نے دیکھا بیرہ رفی کے مسائل ہیں فکر اپنی انتہا پہ موجود ہے لیکن اس کا عمل نہیں ہے اور جیسا راگب نعیمی صاحب فرما رہے تھے کہ سب سے آسن عمل یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں کسی کے آپ کے ہاتھ سے آپ کی زبان سے آپ کے عمل سے اگلا بندہ اگلا انسان اگلا مسلمان جو ہے محفوظ رہے تو کیسے اس کو پوسیبل بنایا جا سکتا ہے مفتی صاحب آپ دیکھیں آج کے لئے نامے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو خالصتاً امت مسلمہ کے لئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لئے ہمیں تلقین کرنی چاہیے اب دیکھیں قرآن عزیز کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے انسانیت کے دلوں کے اندر حد درجے کی دشمنیتیں نفرتیں تھیں ایک دوسرے کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے بلکہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا جنگ و جدال ہوتا جو صدیوں تک جنگ جو جاری رہتی قرآن عزیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے اشارت فرمایا اِذْ كُنتُمْ عَدَان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَا تُمْ بِنِ عِمَاتِ اِخْوَانَا کہ لوگو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر نفرت تھیں عداوتیں تھیں بغض تھے میرے معبوس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفرتوں کو ختم کیا اور محبتوں کو پیدا کر دیا اور اب آج اس دور میں بھی اشد ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان نفرتوں کو ختم کریں ان محبتوں کو پیدا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹوٹے ہوئے دل تھے ان کو جھوڑا آج بھی ضرورت ہے کہ ہم امتِ مسلمہ کے دلوں کو جھوڑیں اور امت مسلمہ کے دلوں میں سے جو بدگمانیے ہیں جو امت مسلمہ ایک گمراہی کے گھڑے کی طرف انفرادی طور پر جزوی طور پر اجتماعی طور پر جاری ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں پھر جو ہے وہ ایک راہ راست کے اوپر لے کرانے ہیں آپ دیکھئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے ہیں زمانہ جہلیت تھا ظلم، ستم، بیرہ روی، امانتوں میں خیانت، جھوٹ اور بدکاری اور ہر دنیا جہان کی برائی ان لوگوں کے اندر موجود تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کا تذکیہ فرمایا انہیں پاک صاف کیا اور قرآن عزیز نے اسی بات کے مطلق اشارہ کرتے ہوئے اشارت فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں جو تشریف آوری ہے اس کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں قرآن پاک سکھائیں گے اور دھنائی کی باتیں سکھائیں گے اور ان کا تذکیہ کریں گے اب دیکھئے کہ اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم بحثیت ایک مولم اور والدن بحثیت ایک ماباپ اپنی اولاد کو قرآن عزیز کی تعلیمات سکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تطیبہ سکھائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جو تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم امت مسلمہ پر فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت میں ہمیں ایک محبوب ترین ہستی عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک جو پشتے ہیں اسے پاک رحموں کی طرف جہاں منتقل فرمایا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نو تمام کے تمام آپ کے والدین مسلمان تھے اللہ کو مانتے تھے آج ضرورت یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں امت مسلمہ کو ایک رب کی جو حقیقی طور پر پہچانے اس کی طرف لیتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ڈویین ہے بہت ساری جگہوں پہ نفرتے ہیں عظم برداشت ہے برداشت نہیں لوگ ایک دوسرے کو کرتے جہاں کنفلکٹ ہوتا ہے وہاں لوگ جو ہیں وہ اگلے کو جان سے مار دیتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے تذکیہ کیا جا سکتا ہے اور صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں تبلیغ کے حوالے سے جو پیغام الہی ہم تک پہنچایا وہ معاہزہ حسنہ تھا اور پھر اس میں وجہ جلہم بلیہ تھی یہ حسن کہا گیا اگر کسی سے اختلاف بھی کرنے ہے اختلاف بھی گفتگوبی ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے پیار و محبت سے اس کے ڈسکس کیجئے پھر آپ نے مذاکرات اور مقالمات کو عملی طور پر رائج کیا اور نصارہ نجران کے ساتھ آپ نے کئی دن تک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مذاکرات اور مقالمات کیے اور انہوں نے کہا کہ بھی شک ہمارے ہاں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں لیکن ایک نقطہ جو ہے وحدت کا ہے وہ توہید خداوند متعال کا ہے اگرچہ عیسائیت آج عقیدہ تسلیس کی قائل ہو چکی ہے لیکن اصل میں پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی توہید کا تھا خدا وحد کا تھا خدا یقتہ کا تھا تو لہذا اس ایک نقطے کو آپ نے بنیاد بنا کے کئی دن تک مذاکرات اور مقالمات کی اور یہ عملی پیغام دیا کہ دیکھو اپنے مسائل کا حل جو مذاکرات اور مقالمات کے ساتھ کر لیا کرو اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے لہذا اس وقت جو اختلافات پائے جاتے ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں علمی اختلافات صدیوں سے موجود ہیں علماء بحث تو امیس کرتے رہے سوال و جواب ہوتا رہا لیکن کبھی وہاں پر جنگ و جزار قتل و عارت کے بازار گرم نہیں ہوئے ہمیشہ دلیل کا سہرہ لیا گیا آج دلیل کو چھوڑ کر کلاشن کوف اور اسلے کا سہرہ لے کر اپنی سوچ کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو سرہ سر اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے لہذا ہمیں تو دنیا کو پیار و امن اور محبت کا جو ہے پیغام دینا چاہیے اسلام جو ہے دین فطرت ہے اور اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا سردار کی نوشنی میں پھیلا تھا آپ نے کبھی کسی جنگ میں پہل نہیں کی تھی ہمیشہ دفاع کیا تھا اور آپ نے تو دشمنوں کے ساتھ بھی پیار و محبت سے پیش آنے کا جو ہے وہ حکم دیا تھا آپ نے تو یہاں تک فرمایا تھا اکریم اکریم اکلہ قوم کسی بھی قوم کا سربراہ سردار تمہارے پاس آ جائے بھلے سے وہ مشرقی کیوں نہ اس کو بھی احترام کرو احترام انسانیت وعلیٰ کرم بنی آدم قرآن کریم کی تعلیم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچائے کہ بنی آدم اولاد آدم کا احترام کرو چی ہو جائے کہ وہ ایک شخصیت بھی کیوں نہ ہو تو لہٰذا ہمیں پیار و محبت کی فضاء ہمار کرنی چاہیے اپنے اختلافات کو پیار و محبت سے حل کرنا چاہیے اور جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ جو لوگ مجھے دور بھاگنا چاہتے ہیں میں ان کو آگے بڑھ کے اپنے سینے سے لگا لیتا ہوں اپنے اندر برداشت پیدا کرنا چاہیے اور پھر دوسری بات جو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور فرامین کو ہمیں عملی زندگی کے نمونوں کو سلیبس کی کتاب میں ڈالنا چاہیے بچوں کو تعلیم و تربیت میں دکھانا چاہیے افسوس کے آج ہماری دینیات کی کتابوں سے صیرت رسول کو نکال دیا گیا ہے ہمیں اس کو واپس لانا ہوگا ان کی ایک بہت بڑا چپٹر جبل کے آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہونی چاہیے سیرت اصحاب ہونی چاہیے سیرت اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا اس میں شامل کرنا بہت ضروری ہونا چاہیے اپنے ملک کے مشاہر بھی ہونے چاہیے چاہیے جائے کہ ہم غیروں کو اس میں لائیں یقیناً یہ چیزیں ہمارے نسل نو کی تربیت کا باعث بنے گی اور پھر دوسری بات یہ ہے قرآن کے سفارمیلے کو استادوں کو بھی یونیورسٹی کو استادوں یا مدارس کے ہوں یا وہامن ناس ہوں لیمہ تقول و مالاتا فالن کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل و کردار سے اپنی سیرت کو پیش کرنا چاہیے اور یقیناً یہی چیزیں اسلام کا اصول ہیں اسلام کا ذابطہ ہیں اسلام تو پہلے کام کر کے دکھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال میں اپنے عمل و کردار سے اصادق وال امین بنوایا یہ نہیں ہے کہ لان نبوت کے بعد صرف باتیں کی نہیں اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ دشمن بھی آپ پہ گوشتنوائی نہ کر سکا دشمن تھے جان کے آپ کے خاندان کے آپ کے مشن کے لیکن امان تھے آپ کے پاس رکھا کرتے تھے یہ ہے کردار نبی یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا ہمیں اپنے نابطول میں تجارت میں ایک دوسرے ایک ساتھ مہدوں میں پاسداری کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مہدوں کی پاسداری کی اور رشاد فرمایا کسی کو زیادہ نمازیں پڑتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کہ یہ فیصلہ نہ کر لینا کہ یہ بڑا متعقی پریزگار ہے اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھنا اگر وہ معاملے میں دیانتدار ہے اور اہد کو پورا کرتا ہے بعدوں کو وفا کرتا ہے تو یہ پیدر وہ مسلمان ہیں بگر نہ اس کے اسلام کو کوئی اعتبار نہیں ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مسلمان وہ ہے جس کی زمان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے یہ تو مسلمان کی بات ہے تو آج ہم کیا کچھ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی دل آزاری ایک دوسرے کی قتل و غارت بم بلاستیں خود ایک دوسرے پر حملے کیا جا رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جا رہے ہیں کیا یہ تو یہ تھا اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھالا ہے لیکن ہم دشمنوں کے عالی کار بن کر ان کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اسلام کو ایک داشتگرد مذہب پر متعارف کروا رہے ہیں یہ لوگ قتل اسلام کے مخلص نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے اسلام ہمیشہ امان اسلام جی کا پیغام دیتا ہے اسلام کی تعلیمات آفاقی تعلیمات ہیں جو قیامت تک انسانیت کی ہدایت کے لیے آئیے ہیں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے جو آپ کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا انسان دوسرا مسلمان بھی محفوظ رہے اور یہ نفرتیں بھی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں مقالمے کو رواج مل جائے دلیل کو رواج مل جائے لوگ جو ہیں وہ مشتر ہونا بند ہو جائیں کیسے ممکن ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ اور عمل کیسے کیا جا سکتا ہے ان ساری چیزوں پر تاکہ کچھ سمجھ آ سکے چیزیں کہ معاشرے میں جو بے رہ رہ رہی ہے ان کے اصل مسائل کیا ہیں دیکھئے دینی تعلیم کی ترویش کے لیے ہم بنیادی سہارا دو جگہوں سے لیتے ہیں ایک ہے مسجد اور دوسرا ہے گھر مسجد میں حمیدیہ صورت سے کہنا پڑے گا ہم نے بیش امام اور خطیب اچھے میار کے نہیں مقرر کیے ہر مسجد کمیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجد میں بیش امام اور خطیب اچھے سے اچھا اچھی طرح پر مقرر کریں تاکہ وہ دین اسلام کی صحیح تعلیم اپنے مقتدیوں تک پہنچائے دوسرا والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ٹویشن جا رہا ہے سکول جا رہا ہے اور ان کا بنیادی فرز تعلیم دینے کا پورا ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حلت ہے والدین کو دینی تعلیم گھر میں دینی چاہیے جو دین انہیں پتا ہے جو دین وہ گھر میں چکھا سکتے ہیں بچے کو وہ انہیں چکھایا جانا چاہیے اور یہ دونوں اگر انسیٹیوٹ صحیح طریقے سے کام کرنے لگ جائیں تو اس کا معاشرے پہ بہت اچھا اثر پڑ سکتا ہے تیسرا معاشرے کو خود بھی فوجنا ہے کہ ہم کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو جلاو گھراو کر رہے ہیں اور کہ میں اس بات کا احساس نہیں کہ مسلمان تو حقیقتاً وہ آدمی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مقلمان بھائی محفوظ ہو جائیں اگر دین کے نام پر یہ سارا جلاو گھراو کیا جا رہا ہے لوگوں کو پرتشدد بنایا جا رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں بالکل نجائد جیلیڈیشن نہیں ہے امام اہل فننت امام عمر عزا خان علی رحمہ کا ایک یہاں پہ مکتوب کا حوالہ دینا چاہوں گا آپ یہ تحریف فرماتے ہیں کہ کسی بھی جائز دینی عمر کے حصول کے لیے نجائد طریقہ کا رہے سیار کرنا بالکل حرام ہے کسی بھی طریقے سے نہیں لیا جا سکتا اب اس ایک کلیے کو زندگی کے ہر میدان میں رکھ کے دیکھ لیں یہ ہم تراغہ کر رہے ہیں کنیا ڈال کے کر رہے ہیں نجائد طریقے سے کر رہے ہیں غلط ہے ہم دروس نکال رہے ہیں لوگوں کو تقلیف دے رہے ہیں غلط ہے ہم جن سے کر رہے ہیں لاؤسپیکل کی آواز ہم نے بہت اچھی رکھی ہوئی ہے غلط ہے یعنی جہاں کہیں پر بھی چیک اینڈ بیلنس کو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر جائز امور کے حصول کے لیے رجائز ضرائع سمال ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کے اپنے حق کو بچا لینا چاہیے ہمیں اپنے معاشرے کو اپنے لوگوں کو بار بار اس بات کی تعلیم دینی چاہیے اسلام اعتدال کا مذہب ہی اسلام میں نے ربی سکھاتا ہے اسلام دوسروں کے حقوق کی پاہتاری سکھاتا ہے اور جب تک ہم دوسروں کے حقوق دینے والے نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم اچھے مسلمان بھی نہیں کہلائیں گے بے شک بے شک بہت خوبصورت گفتگو کیجئی مفتی صاحب یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی بنیادی نکتے اٹھائیں ہیں ان کا فرمانا ہے کہ اساتذہ مساجد اور پیس امام یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بڑی ریفارمز ہونے والی ہیں تاکہ معاشرے میں کوئی بہتری لائی جا سکے کیسے مفتی صاحب ان کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے اور ہاتھ سے اور زبان سے اگلی انسان اور مسلمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے خان صاحب میں ڈاکٹر صاحب کی تمام باتوں کو منوان تسلیم کرتے ہوئے اپنے ناظرین کرام کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک اور ہم اضافہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدر جو ہیں حضور ایک مذہبی رہبر و رہنما بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت تیبہ ہے ہر طبقہ حیات سے رہنے والے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کے طور پر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تیبہ سے پہلے جو لوگ قبائل کے اندر قبیلوں میں ہیں گروپ کے اندر تقسیم ہو چکے تھے اور ان میں کیا تھا ہر ایک اہرے غیرے کو جو جاہل آدمی تھا جو بالکل اقل شعور بھی نہیں رکھتا تھا اس کو اپنا رہبر و رہنما بنا کر کے اپنی زندگی کی پوری جو ایک مفتی صاحب یہی سے بات شروع کریں گے مجھے شارٹ بریک ایک لینے شارٹ بریک ایک لینے جی اور مفتی صاحب کے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شارٹ بریک ہمارے ساتھ بھی